چونکہ شریعت کا مقصد پہلے انبیاء جو تشریف لائے ان کی آمد کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ دنیا کی غفلت سے نکلیں اور اللہ سے طالب جوڑیں تمام انبیاء کی آمد کا یہ مقصد ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں میں دعوت کے اعتبار سے مشترک ہیں سب کی دعوت میں وہ چیز پائی جاتی ہیں تو روزہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے چونکہ روزہ غفلت سے نکال کے بندے کا تعلق رب سے جوڑتا ہے اس لئے پہلے انبیاء کرام ان کی امتوں پر بھی روزیں فرض کیے گئے سب سے پہلے روزہ رکھا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفسیروں میں آیا ہے کہ جب طفان نوح آیا ہر طرف پانی پانی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنے کلمہ گوھوں کو کشتی میں جمع کر لیا تھا اور آپ کی کشتی نہیں ڈوبی طوفان ہے شدید تیز ہوائیں چار رہی ہیں پانی ہی پانی ہے اور آپ کے ماننے والے کشتی کے اندر ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے کشتی میں انہوں نے مناجات بھی کی کشتی میں انہوں نے درود بھی پڑا لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اس دور کے اہل ایمان کو کہا کہ تکلیف دور کرنے میں روزے کی بڑی تاثیر ہے رب کی امان پانے کے لیے رب کی حفاظت میں آنے کے لیے روزے کی بڑی تاثیر ہے تو کشتی نوح میں جو لوگ تھے وہ روزے رکھ رہے تھے کیونکہ روزہ رب کی امان پانے کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے حالانکہ مناجات کرنا دعائیں مانگنا استغفار کرنا اس کی بھی اپنے مقام پر بڑی فضیلت ہے اور کشتی میں وہ لوگ یہ کام بھی کرتے رہے لیکن جب پہلے دن کشتی چلی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے تاقید کی کہ سب ہم روزے سے دن گزاریں گے اس سے پتا چلتا ہے روزہ تکلیف دور کرنے میں بڑی تاثیر رکھتا ہے پھر حضرت دعوود علیہ السلام کا روزہ بڑا مشہور ہے سوم دعوودی آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتاری کرتے تھے سال میں پورا سال آپ کا یہ مامور رہتا تھا تین سو پینسٹھ دن ہے ایک دن روزہ ایک دن افتاری ایک دن روزہ ایک دن افتاری یہ حضرت دعوود علیہ السلام کا مامور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بعض مفسری نے لکھا ہے آپ مہینے کے آغاز میں تین روزے رکھتے پھر وسط میں تین روزے رکھتے پھر آخر میں تین روزے رکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارکہ میں عرض کیا پروردگار میں نے امت احمد کی بڑی فضیلت سنی ہے تیرے محبوب کی امت کو جو شانے ملی ہیں تو ان میں خصائص کیا ہیں ان کے عامال کیسے ہوں گے اللہ کریم نے دس خصوصیتیں گنوائیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی میں ان پہ رمضان کے روزے فرض کروں گا وہ میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا میں ان سے محبت کروں گا جو میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جو دس خصائص بیان کیے ان میں ایک خاصیت یہ تھی کہ اس امت کے روزے دار میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے میں ان سے محبت کروں گا میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مسلسل روزے رکھتے تھے پہلی امتوں پر بھی یہ تو میں نے نبیوں کا ذکر کی ہے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور ان کے روزے تعداد میں بعض امتوں کے ہم سے زیادہ تھے بعض کے دو مہینوں کے روزے تھے بعض کے روزے مختلف ایام میں تھے مثلا دس محرم کا روزہ وہ فرض تھا بنی اسرائیل پہ یہ ہے